اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد کما صلیتائے اعبرہیم و عالی رحیم انکہ مید مجید اللہم مبارک anarہ محمد و عالی محمد کما بارکتا ہے اعبرہیم و عالی رحیم انکہ مید مجید فارمیسی ٹکنیشن فیسٹ ایر کے سٹریڈنٹس کو اسلام علیکم ہم اپنے ڈیکچرز کے دوران فارماسیوٹکس ون اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں ان دنوں کے دوران آپ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں باہر نکلنے کے دوران ماسک پہنے ضرور اور واپس آکے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھوئیں کپڑے چینج کریں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ روٹین لائف کو انجوائے کریں ہم جو ہے فارماسیوٹکس جیسے میں نے کہا کہ فارماسیوٹکس ون میں ہم جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہم نے پریویس لیکچر کے میں شروع کیا تھا وہ ہے ہمارا ڈوزج فارم کا ٹاپک یہ پورا کمپلیٹ چپٹر ہے جیسے میں نے پریویس لیکچر میں کہا تھا یہ آپ کے جو سٹڈیز ہیں ایکزیمنیشن پوائنٹ ریو سے بھی یہ لیکچر جو ہے یہ پورا چپٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پروفیشنل لائف کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر فارماسی کے اندر آپ کام کریں آپ کو یہ چپٹر جو ہے وہ پوری لائف میں پوری زندگی میں جو ہے وہ آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ تو آپ نے جو ہے وہ اس کو بڑے غور سے سننا ہے سمجھنا ہے اور اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کامنٹس کے اندر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو ہمارا چپٹر جو ہے وہ دوزیج فارم کا پریویس ہمارے لیکچر کے اندر ہم نے دوزیج فارم کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک جو ہے وہ اس لیکچر کے اندر میں ہم نے ایک ٹرمنالوجی کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی جو تھی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا میڈیکمنٹ یا میڈیسنل ایجنٹ ایسا انگریڈینٹ پوری دوزیج فارم کے اندر اس ٹیبلٹ، سیرپ، کیپسول، انجیکشن، کریم، انہیلر یہ تمام جو دوزیج فارم ہیں اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ کوئی ایسا انگریڈینٹ یا جذب ہوگا یا اجزاء ہوں گے جو ہماری باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے اوپر کوئی فارماکالوجیکل ایکشن پروڈیوس کرتا ہے فارماکالوجیکل ایکشن جیسے میں نے پہلے کہا تھا فارماکالوجیکل ایکشن بخار کو کم کرنا درد کو کم کرنا جو باڈی کے اندر جو ہے کوئی بیکٹیریا وائرسز ہیں ان کو کل کرنا اس کے علاوہ جو اگر باڈی کے اندر بلڈ پریشر رائز کر چکا ہے اس کو جو ہے وہ منٹین کرنا اگر شگر لیول انکریز ہو گیا ہے تو اس کو کم کرنا یہ تمام جو ہیں یہ فارماکالوجیکل ایکشن ہیں اور ان فارماکالوجیکل ایکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں یا میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو ایکٹیف فارماکالوجیکل انگریڈینٹ جو ہے وہ بہت ہی کم مانیوٹ اماؤنٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کو ہم پھر جو ہے اکیلہ ایکٹیف فارماکالوجیکل انگریڈینٹ جو ہے وہ ہینڈل کرنا اس کو پیشن تک پہنچانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم بہت سارے دیگر اجزاء کے ساتھ انگریڈینٹ کے ساتھ ہم اس کو ملا کے اس کو کسی ہم فیزیکل فارم کے اندر یا ڈوزج فارم کے اندر اس کو ہم ڈھالتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں اور جو کہ پھر آسانی سے ہم اس کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس کو پیشن تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور پیشن ان کو اپنی ضرورت کے مطابق آسانی سے استعمال بھی کر سکتا ہے تو ایکٹیو فارمسوٹیکل انگریڈینٹ کو ہم جن اجزاء کے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ہم ان کو کسی ڈوزج فارم کے اندر کنورڈ کر سکیں ان کو ہم کہتے ہیں ایکسیپینٹس یا ہم ان کو کہتے ہیں ایڈیٹیوز ایکسیپینٹ یا ایڈیٹیوز کچھ بکس کے اندر ان کو جو ہے وہ نون ڈرگ کمپوننٹ بھی کہتے ہیں نون ڈرگ کمپوننٹ تو ایکسیپینٹ ہو ایڈیٹیوز ہو یا نون ڈرگ کمپوننٹس ہو یہ ایک ہی terminologies جو کے اندر جو ہے وہ استعمال اس کا ہم جو ہے definition دیکھ لیتے ہیں جیسے میں نے کہا active pharmaceutical ingredient یا drug یا medicinal agents کو چند ایسے اجزاء کے ساتھ ملائے جاتا ہے تاکہ ہم active pharmaceutical ingredient کو کسی ہم dosage form کے اندر تبدیل یا ڈھال سکیں تو ان کو ہم additives کہتے ہیں اور ان additives کا جو ہے ہماری باڈی کے اوپر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوتا یہ ہماری باڈی کے اوپر کسی بھی طرح کا عمل نہیں کرتے یہ جسٹ ہماری help کرتے ہیں ہمیں جو ہے وہ facilitate کرتے ہیں یہ excipient یہ additives تاکہ ہم active pharmaceutical ingredient کو کسی dosage form کے اندر convert کر سکیں اس کو ہم تبدیل کر سکیں تو ان کا ہماری باڈی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ہمیں صرف جو ہے وہ active drug active pharmaceutical ingredient کو کسی dosage form کے اندر ڈھالنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ہماری help کرتے ہیں additives are substances other than the active medicament کسی بھی dosage form کے اندر کسی بھی tablet syrup capsule injection کے اندر active pharmaceutical ingredient کے علاوہ other than کا مطلب ہوتا ہے additives are the substances other than the active pharmaceutical ingredient in the dosage form which do not have بہت سارے مقاصد ہیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں بہت سارے ways کے اندر وہ ہماری help کرتے ہیں تو additives are used to increase the bulk of the formulation and help to dissolve or mix the active pharmaceutical ان میں سے ایک اس میں اندر مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے جو ہماری formulation ہے اس کے ہم bulk کو بڑھا رہے ہیں اس کے ہم quantity کو ہم بڑھا لیں ان میں سے کچھ additives ایسے ہوتے ہیں جو ہماری help کرتے ہیں کہ ہم اپنی formulation کی quantity کو ہم بڑھا سکیں تاکہ ہم اس کو آسانی سے جو ہے وہ اس کو handle کر سکیں اور اس کو مختلف dosage form کے اندر convert سکیں یا ان میں سے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو ہماری help کرتے ہیں کہ ہم active pharmaceutical ingredient کو اس کے اندر dissolve کر سکیں حل کر سکیں یا اس کے اندر mix کر سکیں تو یہ مختلف جو ہیں ان کے مقاصد ہیں جو ہم آگے والی slide میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو ان میں سے ایک جو ہے additives example کے طور پہ جو ہے یہاں پہ lactose کا بتایا گیا کہ یہ additive کے طور پہ ہے اس کے اندر ہم اپنے active pharmaceutical ingredient کو mix کرتے ہیں اگر ہم solid dosage form بنانے جائیں اگر ہم tablet یا capsule وغیرہ کو تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ as a excipient کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا purposes کیا ہیں کیا مقاصد ہیں کہ ہم additives کو استعمال کرتے ہیں یا excipient کو یا non drug components کو بیسک ہم نے کہا کہ جو پہلا اس کا مقصد ہے یہ ہماری help کرتے ہیں تاکہ ہم active pharmaceutical ingredient کو کسی dosage form کے اندر convert کر سکیں تو بہت سارے اس کے جو ہیں وہ purposes ہیں مقاصد ہیں excipients کے یا additives کے they are used for many purposes provide bulk to the formulation ان میں سے پہلا اور بنیادی مقصد تاکہ ہم اس تھوڑی amount کو active pharmaceutical ingredient کی تھوڑی amount کو ہم بڑھا سکیں بڑھا اس sense میں سکیں کہ ہم اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء add کرتے ہیں جو کہ inert ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی action نہیں ہوتا نہ body کے اوپر ہوتا ہے صرف اور صرف ہماری وہ help کرتے ہیں کہ ہم اس active pharmaceutical ingredient کو اس کے اندر mix کر سکیں تاکہ وہ quantity increase ہو جائے وہ bulk اس کا بڑھ جائے اور ہم اس کو آسانی سے handle کر سکیں کیونکہ active pharmaceutical ingredient جو ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کو microgram یا miligram کے اندر جو ہے ہم dosage form کے اندر ڈالتے ہیں اس کے علاوہ to give a particular shape to the formulation ان میں سے کچھ اجزاء ایسے ہیں کچھ ایکسیپینٹ ایسے ہیں ان کی مدد سے ہم active pharmaceutical ingredient کو یا پوری formulation کو پورے formula کو ہم کی کوئی ایک particular shape کوئی مخصوص جو ہے ہم اس کو shape دے سکتے ہیں جیسے parasitamol کو ہم کچھ ایکسیپینٹس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر ان اس کو ہم tablet کی شکل میں لے کے آ جاتے ہیں اسی طرح parasitamol کو ہم کچھ ایسے ایکسیپینٹس کے اندر ڈالتے ہیں dissolve کرتے ہیں یا اس کو ہم suspend کر دیتے ہیں پھر ان اس کو ہم سیرپ یا suspension کی ہم شکل میں لے کے آ جاتے ہیں اسی طرح parasitamol کو ہم کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں ان کے اندر ہم dissolve کرتے ہیں ان کو ہم اس کے اندر add کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو injection کی شکل میں لے کے آ جاتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری جو ہیں اور examples ہیں ہمارے پاس جو ہیں جن کے اندر ہم ایکسیپینٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم کوئی particular shape کے اندر ڈال لیتے ہیں to increase the stability of the product اکیلا جو active pharmaceutical ingredient ہے وہ اتنا جو ہے وہ ہمارا stable نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کے اندر ہم کچھ ایسے اجزاء کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری help کرتے ہیں کہ ہم ان کو stable بنا سکیں اس کو oxidation سے بچا سکیں اس کو microbial contamination سے بچا سکیں اس کے اندر کچھ پی ایسے چینجز ہو رہی ہیں اس سے روک سکیں تو یہ تمام اجزاء جو ہیں stability product کی stability کو بڑھانے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں to increase the platability and elegance of the preparation بہت سارے تقریباً سارے active pharmaceutical ingredients جو ہیں وہ taste میں وہ bitter ہوتے ہیں یا unpleasant ہوتے ہیں ان کا taste اتنا اچھا نہیں ہوتا تو پھر ہم ایکسیپینٹس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی product کو کھانے کے قابل بنا سکیں platable کا مطلب ہوتا ہے کھانے کے قابل بنانا اور پھر جو ہے اس کے اندر بہت سارے ہم sweeteners ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہم اس جو active pharmaceutical ingredient ہے اس کے taste کو ہم mask کر سکیں اس کو ہم چھپا سکیں اسی طرح اپنی product کو ہم خوبصورت بنانے کے لیے elegant بنانے کے لیے بہت سارے ہم colors کا استعمال کرتے ہیں مختلف color کی tablet ہم بناتے ہیں مختلف color کے ہم syrup's بناتے ہیں تاکہ patient جو ہے اس کے لیے وہ acceptable بھی ہو کھانے کے قابل بھی ہو اور جو ہے وہ خوبصورت بھی لگے اور patient اس کی طرح patient جو ہے وہ attract ہو اس کی طرح useful in the manufacturing process to aid the handling of the active substances اس کے علاوہ manufacturing process کو آسان کرنے کے لیے اس کے اندر جو problems آتی ہیں اس کو اسے بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ کچھ acceptance کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح جب ہم یہ تمام purposes ہیں جو مقاصد ہیں for acception کو استعمال کرنے کے left side پہ آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھا acception کون سا ہوتا ہے یعنی کہ کیا qualities ہونی چاہیئے ایک acception کی کیا خصوصیت ہونی چاہیئے ایک acception کی ایک تو جو acception ہے یا non drug component ہے یا جس اس کو meditative بھی کہہ رہے ہیں وہ خود سے stable ہونا چاہیئے اس کے ساتھ ہم اس کو آسانی سے جو ہے ایکٹیو فارمسوٹیکل انگریڈینٹ کے ساتھ ہم مکس کر سکیں اس کو اچھی طرح ہینڈل کر سکیں اور اسی طرح no unwisht interaction with the drug کسی بھی طرح کی ایکٹیو انگریڈینٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کا reaction نہیں کرنا چاہیئے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی فیزیکل یا chemical interaction نہیں ہونی چاہیئے اس کے علاوہ فارمکولجکل inert ہونا چاہیئے اس کا ہماری باڈی کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں چاہیے ہماری agent اس اپنی formulation کو اچھا color دینا چاہیئے اسی طرح بہت سارے اور جو ہے وہ excipient جو ہیں جو آگے چلکے ہم discuss کریں اسی chapter کے اندر وہ ان کو اپنا جو کام دیا گیا ہے ان کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیئے اور اس کے ساتھ ساتھ cost effective ہونا چاہیئے سستہ ہونے چاہیئے کیونکہ یہ تمام ingredients ہیں ان کی cost جو ہے وہ final cost کے اوپر جو ہے وہ count کی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم ہمارے excipient مہنگے ہوں گے ہمارے active ingredient مہنگے ہوں گے ہماری product cost جو ہے اس سے بڑھ جائے گی جس سے کیا ہوگا final patient تک cost پہنچتی ہے product کی وہ زیادہ ہو جائے گی تو cost effective ہونے چاہیے سستے ہونے چاہیے لیکن سستے ہونے کے ساتھ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ quality میں اچھے ہونے چاہیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ excipients استعمال کرتے ہیں depending upon the nature of the dosage form ingredients ہم استعمال کریں گے excipients کے طور پہ اگر وہ sirups ہیں تو اس میں سے selective excipients ہیں وہ ہم استعمال کریں گے اسی طرح injectables کے لیے مختلف excipients ان میں سے ہم چوز کرتے ہیں اور اسی طرح سمی solid cream کے لیے کوئی اور excipients ہم استعمال کرتے ہیں انہی چند excipients کو ہم آگے ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے تو depending upon the nature of the dosage form یہ تمام جو ہیں ان میں سے سب یا ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہم excipients کا استعمال کرتے ہیں ایکٹیو pharmaceutical ingredient کے ساتھ تاکہ ہم جو ہے اپنی product کو stable بنا سکیں تاکہ ہم اپنی product کو shape دے سکیں چاکہ ہم اپنی product کو platable خوش ذائقہ بنا سکیں اس کو elegant بنا سکیں اس کو خوش نما بنا سکیں تو اس میں ان میں جو ہیں additive surfactants ہوتے ہیں diluents ہوتے ہیں vehicules ہوتے ہیں basis ہوتی ہیں stabilizers ہوتے ہیں preservatives ہوتے ہیں coloring agent ہوتے ہیں flavoring agent ہوتے ہیں اور sweetening agent ہوتے depending upon the nature of the dosage form tablet ہے capsule بنانے جا رہے ہیں سیرپ بنانے جا رہے ہیں سسپینشن بنانے جا رہے ہیں orintment cream بنانے جا رہے ہیں یا injections بنانے جا رہے ہیں یا aerosols ہم بنانے جا رہے ہیں تو ان میں سے ہم اس formulation کو اس dosage form کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے و ایکسیپینٹس کا یا ایڈیٹیوز کا ہم استعمال کرتے ہیں آگے جو ہے وہ lecture کے اندر ہم ان تمام ہمارے جو ایکسیپینٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ہم پہلے دیکھ کے اندر وہیکلز جو ہیں ایسے میڈیم کے لئے استعمال کرتے ہیں جو کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں جیسے وہیکل کا ورڈ جو ہے ہم گاڑیوں کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ گاڑیاں جو ہیں جو ہے اوبجیکٹس کو انسانوں کو ایک جگہ سے لے دوسری جگہ لے جاتی ہیں تو اس لئے ہم ان کو وہیکل کا ورڈ جو ان کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن فارماسوٹکس کے اندر جو ہے ڈوزج فارم بنانے کے اندر جو وہیکل جو ہیں ایسے میڈیم کا ایسے سبسٹانسز کا جو ہے ہم ان کو وہیکل کریں گے تو اب جو ہے زیادہ تر وہیکل جو ہیں وہ جب فارم کی بات کرتے ہیں تو وہیکل جو ہیں جو لیکوڈ فارم کے اندر ہوں گے اجزاء ان کے لئے ہم وہیکل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں یا تو ہم ایکٹیو ڈرگ کو اس کے اندر ہم ڈیزول کر رہے ہیں یا اس کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں یا ہم اس کو جو ہم امل سی فائی کر رہے ہیں تو اس لیکوڈ انگریڈینٹ کا اس ایکسیپینٹ کا اس کو کہیں گے وہیکل ایکسیپینٹ ایسا جوز فارمولیشن کے اندر ہم باقی اجزاء کو یا تو ہم ڈیزول کریں گے یا ہم اس کو سسپینڈ کریں گے یا ہم اس کو امل سی فائی کریں گے تو اس کے لیے زیادہ تر جو ہے لیکوڈ فارمولیشن کے اندر جو ہم لیکوڈ فارمولیشن ہیں ہماری لیکوڈ ڈوزج فارم ہیں جیسے سی رپز ہو گئے سلوشن ہو گئے یا ملسفائی کرتے اس کے علاوہ ایرومیٹک وارٹر جو ہیں وہ بھی وہیکل کے طور پر یوز کی جاتے ہیں جب ہم انجیکٹیبلز بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم وارٹر فور انجیکشن کو ایزے وہیکل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جو ایر ڈروپس گئرہ یا اس کے اندر یا تو اپنے ایکٹیو ڈرگ اور دوسرے اجزاء کو ہم ڈیزولو کرتے ہیں یا اس کے اندر ہم سسپینڈ کرتے ہیں یا ہم اس کے اندر ایمل سیفائی کر دیتے ہیں تو اور زیادہ تر جو ہے جو ہے جب لیکوڈ فارم کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہم وہیکل کا ورڈ اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اس طرح جب ہم کوئی سیمی سالیڈ پروڈک بنا رہے ہیں جیسے آئنٹمنٹ ہیں کریمز ہیں جیلز ہیں تو اس اس کیس میں ایسا جو جس کے اندر ہم اپنے ایکٹیو ڈرگ کو یا دوسرے جو ہے ہمارے پاس انگریڈینٹ ہے اس کو مکس کرتے ہیں وہیکل کا ہم نے کہا تھا اس میں بھی ہم ایکٹیو ڈرگ کو مکس کر رہے ہیں سسپینڈ کر رہے ہیں تو وہیکل جو مائی حالت میں ہوگا اس کو مائی کہیں گے لیکن اگر وہ میڈیم جس کے اندر ہم ایکٹیو ڈرگ کو مکس کر رہے ہیں یا سسپینڈ کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ سولیڈ فارم کے اندر ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے بیس یا سیمی سولیڈ فارم کے اندر ہوگا تو اس کو کہیں گے بیس تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس میڈیم ایسا ہے جو خود سولیڈ حالت میں ہے یا خود سیمی سولیڈ حالت میں اور اس کے اندر ہم پھر ایکٹیو ڈرگ کو مکس کرتے ہیں یا ڈیزول کرتے ہیں یا سسپینڈ کر دیتے ہیں یا ملسیفائی کر دیتے ہیں جیسے کہ آئنٹمنٹ کریمز کے کیسز میں تو پھر ہم اس وحیقل کو بیس کہیں گے ان ویچ ڈرگ is ان کارپوریٹڈ ایدھر تو انکریز بلک آر تو گیو پرٹیکولر شیف تو اس وحیقل کے اندر جس کو یہاں پہ بیس کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہم اپنے ڈرگ کو مکس کریں گے اپنی پرڈکٹ کے بلک کو بڑھانے کے لیے کو کو پرٹیکولر شیف دینے کے لیے پرٹیکولر شیف میں اس کو کریم یا آئنٹمنٹ کے اندر کنوائٹ کرنے کے لیے جنرلی دیز آر یوز فور دا پریپریشن آف آئنٹمنٹ اور سپوزٹریز اس طرح کی بیسز جو ہیں جو جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے ڈرگ کو یا دوسرے انگریڈین کو مکس کرنے کے لیے آئنٹمنٹ اور کریمز اور سپوزٹریز کو بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اگزیمپل کے اندر سوف پیرافین لیکوڈ پیرافین اسی طرح وول فیٹ وول الکوہل بیز ویکس یہ تمام جو ہیں ان کو ہم آئنٹمنٹ بیسز کہتے ہیں جو ہمیں آئنٹمنٹ یا سپوزٹریز بنانے کے لیے جو کے ڈوزج فارم ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ان بیسز کو فردر جو ہے ڈائلوینٹ جب ہم جو ہے یہ تو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم جو لیکوڈ ڈوزج فارم بنانے کے لیے ہم ویکل استعمال کرتے ہیں اپنی ڈرگ کو اس کے اندر ڈیزول سسپینڈ کرنے کے لیے پھر ہم سیوی سالیڈ بنا رہے ہیں تو ہم پھر بیسز کا استعمال کرتے ہیں اس کو مکس کرنے کے لیے جب ہم سالیڈ جو ہے ڈوزج فارم بنا رہے ہیں جیسے ٹیبلٹ بنا رہے ہیں یا کیپسل بنا رہے ہیں تو اپنی ایکٹیو انگریڈینٹ کو مکس کرنے کے لیے اس کے بلک کو بڑھانے کے لیے تاکہ اس کو آسانی سے حل کر سکیں اور اس کو آسانی سے مکس کر سکیں اور اس کو ہم کوئی شیپ دے سکیں تو پھر جس ہم کہہ سکتے ہیں جس میڈیم کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ڈائیلوینڈ کہتے ہیں زیادہ تا ڈائیلوینڈ جو ہیں نائنٹی پرسنٹ ڈائیلوینڈ جو ہیں وہ سولیڈ فارم کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے اندر انگریڈینٹ کے اندر ہم اپنی دوسری ایکٹیو ڈرگ اور دوسرے ہم جو کو اس کو مکس کرتے ہیں ڈائیلوینڈ آر اندر سبسٹانس ویچ آر سپیشل ایڈ ایڈ بلک اف ڈرگ اور ڈیکریز کنسنٹریشن ہم سولیڈ ڈوزیج فارم بنانے کے لیے ہم ٹیبلٹ کیپسول بنانے کے لیے ہم جس میڈیم کا استعمال کرتے ہیں جس اندر سبسٹانس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو ڈرگ ہے اپنی جو فارمولیشن ہے اس کے ہم بلک بڑھا سکیں انکریز کر سکیں تاکہ اس کو ہم آسانی سے ہم ہینڈل کر سکیں تو ایسے جوز کو ہم کہتے ہیں ڈائیلوینڈ 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 جو ہے میننگ اگر ہم بات کریں ڈائی جو ہے ڈائی کا ورڈ دو کے لئے یا ڈبل کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ڈائیلوینڈ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ڈرگ کے بلک کو اس کی کونٹیٹی ہم ڈبل کر دیتے ہیں ڈبل جو ہے تاکہ ہم اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں یا ڈائیلوینڈ کے لفظی میننگز کی طرف جائیں تو ڈائیلوینڈ کا لفظی میننگز جو ہے جو اس کا مطلب ہے پتلا کر دینا تو اس لئے اس کا ورڈ دائیلوینڈ کا ورڈ ایک تو ہم ڈرگ کے بلک کو بڑھا رہے ہیں دوسرے طرف ہم اس کی کنسنٹریشن کو کم کر رہے ہیں یہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اس کے لئے جو ہے فار ایک کیولین ہے لیکٹوز جو ہے وہ زیادہ تر دائیلوینڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سٹار جو ہے اس کو بھی دائیلوینڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سوربیٹول ہو گیا پاؤڈ سیلولوز جو ہیں یہ تمام جو ہیں ڈائیلوینڈ کے طور پہ آپ کی پروڈکٹ کے بل کو بڑھانے کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح ایڈیٹیو یا ایک سیپینٹس میں سے ٹیبلٹ ڈوزیج فارم کو سپیشلی اور کیپسول ڈوزیج فارم جو کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بائنڈر بائنڈر جو وہ بائنڈ سے نکلا ہے بائنڈ جو ہے جو ہم کہتے ہیں جوڑنا بہت سارے جو ہمارے فارم سوٹی ڈوزیج فارم جیسے ٹیبلٹ ہیں اس کے اندر ہم بہت سارے اجزاء کو ایکٹیو پلس ایکسی پینٹس کو ملا دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم جوڑتے ہیں آپس میں اور جوڑ کر اس کو ہم ٹیبلٹ کی شیئے میں لے کے آتے ہیں تو بائنڈر ایسا جزو ہوگا اس پورے فارم لیشن کے اندر جو کہ ہماری ہیلپ کرے گا کہ ہم تمام اجزاء کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں بائنڈ کر سکتے ہیں تو سبسٹانسز یوز تو کاز ایڈہیزن آف دی پاودر پرٹیکلز ان ٹیبلٹ گرینولیشن ٹیبلٹ کے گرینولز کو اس کو دانے دار بنانے کے لیے ایسا جزو یا اجزاء جو کہ پاودر انگریڈنرز جو ہیں باقی ان کو جوڑے گا ایڈہیزن کا جو ہے جو 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 سبسٹانسز یوز تو کاز ایڈہیزن آف دی پاودر پارٹیکل ان دی ٹیبلٹ گرینولیشن ٹیبلٹ فارمولیشن کے اندر ٹیبلٹ کے گرینولز بنانے کے لیے ہم ایسا جزو استعمال کرتے ہیں جو باقی تمام مجزا کو آپس میں جوڑتا ہے اور ان کو جو جو کے گرینولز کے اندر اور پھر فردر اس کو ٹیبلٹ کی شیب میں لے کے آنے کے لیے ہماری ہیلپ کرتا ہے اس کے اندر اکاشیہ ہے اکاشیہ آپ نے نیچرل ایک کہہ سکتے ہیں ڈرگ ہے یا کرو ڈرگ ہے اسی جو ہے اجزاء سے مختلف جو ہے وہ ریسورس سے اور پھر اس کو ہم بائنڈر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ٹیبلٹ کو ہم مختلف اجزاء کو ہم بائنڈ کرتے ہیں بائنڈ کر کے ان کو ہم گرینیولز کے اندر کر دیتے ہیں اور گرینیولز کو پھر ہم کمپریس کر کے اس کو ٹیبلٹ کی شیب میں لے کے آ جاتے ہیں تو جو ہے اور اس کے بعد جب وہ ٹیبلٹ کوئی پیشنٹ استعمال کرتا ہے تو وہ ٹیبلٹ ہماری باڈی کے اندر جا کے ہماری انٹسٹین کے اندر سمال انٹسٹین لارڈ انٹسٹین یا ہمارے اسٹومک کے اندر جا کے ٹوٹ کر دیتی اور پھر وہ ڈرگ فردر جو ہے ڈیزول ہو کے ہل ہو کے ہماری باڈی کے اندر ابزورب ہوتی اور ابزورب ہو کے ہمارے بلڈ کے اندر شامل ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہ فردر سائٹ آف ایکشن جہاں پہ اس کو ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچتی اسی طرح ٹیبلٹ کے اندر ایک ایسا انگریڈینٹ بھی ایڈ کرتے ہیں جب پیشنٹ اس کو کھا لیتا ہے تو وہ انگریڈینٹ ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم وہ ٹیبلٹ جسم کے اندر جا کے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے جتنی جلدی وہ ٹیبلٹ ٹوٹے گی جتنی جلدی ڈس انٹی گریٹ ہوگی اتنی جلدی وہ ڈرگ جو ہے وہ ڈیزول ہوگی اس میڈیم کے اندر وہ سٹومک کے اندر یا سمال انٹسٹین یا لار انٹسٹین کے اندر اور اتنی جلدی ہی وہ ایبزورب ہوگی اور ہماری بلڈ تک پہنچے گی اور ہمیں ہیلپ کرے گی تاکہ ہم اس کا فارمکولوجیکل ایکشن حاصل کر سکیں تو ٹیبلٹ ڈس انٹی گریٹ جو ہے دو الفاظ کے اندر اس کو بریک کریں تو ڈس اور انٹی گریشن انٹی گریشن کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جب بہت ساری چیزوں کو آپس توڑ رہے ہیں ڈس انٹی گریشن اس انٹی گریشن جو ہم نے کر دیا ہے جوڑا ہے بائنڈنگ کی شکل میں اب اس ان ہم پاورڈرز کو توڑ رہے ہیں ڈس انٹی گریشن کر رہے ہیں اس جو ہم نے جوڑ دیا ہے اس کو ہم نے اب فردر توڑنا ہے تاکہ ہم ڈرگ کو جلدی جو ہے اپنے بلڈ تک پہنچ سا سکیں ایک چیز این میں رکھیں جب تک بلڈ جو ڈرگ ہے ہمارے بلڈ تک نہیں پہنچ تھی وہ ہماری باڈی کے اوپر فرمکولوجی ایکشن نہیں پروڈیوس کر سکتی اگر ہم اس کو جن سسٹیمک جو ہے ایفیکٹ کے لئے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ایسے اجزاء یا جزو جو ٹیبلٹ کو توڑنے میں باڈی کے اندر ٹیبلٹ کو توڑنے میں ہماری ہیلپ کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں توڑنے میں ہیلپ کریں گے اور ایسے اجزاء کو کہتے ہیں ٹیبلٹ ڈیس انٹیگرینٹ ڈیس انٹیگرینٹ کیا کر رہے ہیں ٹو پرموڈ ٹیبلٹ بریک اپ انٹو سمال پارٹیکلز آفٹر دی اڈمی سٹیشن کھانے کے بعد وہ جز جو کھانے کے بعد ٹیبلٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے یا اس کو توڑتا ہے ایسے جو کہتے ہیں ٹیبلٹ ڈیس انٹیگرینٹ وہ جتنا اچھا ڈیس انٹیگرینٹ ہم ڈالیں گے اچھی فارمولیشن ہم بنائیں گے اتنا ہی جلدی آپ کی ٹیبلٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹے گی جتنے اچھا اور افیکٹیو جلدی چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹے گی اتنا ہی جلدی جو ہے وہ ڈیزول ہوگی اس میڈیم کے اندر اور اسی طرح جتنا جلدی ڈیزول ہوگی اتنا ہی جلدی آپ کی ڈرگ جو ہے وہ ایبزورب ہوگی اور بلڈ کے اندر شامل ہوگی یہ تو ٹیبلٹ ڈیس انٹیگریشن کا جو سٹیپ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈرگ کا فارمکولوجکل ایکشن کتنی جلدی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی اور ایک سٹیبل فارمولیشن کے اندر جہاں پہ دوسرے جو ہے ایکسیپینٹ کا رول ہے اہمیت ہے اسی طرح ٹیبلٹ فارمولیشن کے اندر ٹیبلٹ ڈوزج فارم کے اندر ٹیبلٹ ڈسینٹگرینڈ کی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو جو ہے وہ سٹارز کو ہم ایزے ڈسینٹگرینڈ کے طور پہ ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں سٹارز کو جب ہم جو ہے پانی کے اندر ملا کے ہم جب ہم استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹ فارمولیشن کے اندر تو وہ بائنڈر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن جب اس کو ڈرائی فارم کے اندر فارمولیشن کے اندر استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈسینٹگرینڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح مایکرو کرسلائن سیلولوز جو ہے وہ کارباکسی میتھائل سیلولوز جو ہے وہ سیلولوز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر پروپرٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر وارٹر کو ایبزورب کرتے ہیں یا ایڈزورب کرتے ہیں اور سیلل کر جاتے ہیں پھول جاتے ہیں تو یہی جو ہے وہ میکنیزم ایفیکشن ہوتا ہے ٹیبلٹ ڈسینٹگرینڈ کا فردر جو ہے لوبریکینٹ یا انٹی ایڈہیرنٹ جو ہے لوبریکینٹ کا ورڈ جو ہے پھر میں بلائل یا ڈیزل گیر یوز کرتے ہیں ان کو لوبریکینٹ کا ورڈ جو ہے وہ ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں تو لوبریکینٹ کا وہاں پہ مقصد کیا ہے جو مشین پارٹس ہیں جو انجن ہے اس کے اندر جو تمام پارٹس ہیں ان کو کام کرتے ہیں تو ان کے لئے ہم لوبریکینٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں جو کہ مشین پارٹس کے درمیان جو فرکشن ہے اس کو کم کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ٹیبلٹ کو یا فردر کیپسول کے اندر بھی لوبریکینٹ سے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ہم آسانی سے جو ہے وہ بنا سکیں پروسس جو ہے ہمارا آسانی سے جو ہو کمپلیٹ ہو سکے تو پریونٹ ٹیبلٹ انگریڈینٹ فرم سٹکنگ تو پنچز ڈائیز ڈیورنگ پروڈکشن اینڈ اسیسٹ سمووٹ ٹیبلٹ فارمیلیشن یا فارمیشن تو ٹیبلٹ فارمیشن جو ٹیبلٹ بن رہی آپ کو نظر آرہی ہیں اس میں جو ہے ٹیبلٹ مشین ہے اس کے جو پارٹس ہیں جن کو ڈائیز ڈ پنچز کہتے ہیں جو کہ ٹیبلٹ کو بنانے میں اس کی شیپ دینے میں ہماری جو ہیلپ کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو فرکشن ہے اس کو کم کرتے ہیں یہ لبریکنٹ اور آپ جو انگریڈینٹ جو آپ کی فارمولیشن ہے جو پاودرز ہیں یا گرینیولز ہیں ان کو ڈائیز اینڈ پنچز کے ساتھ چپکنے سے روکتے ہیں تو ایسے جز یا اجزاء کو ہم کہتے ہیں دیز اردہ لبریکنٹ یا انٹی اڈہیرنٹ اڈہیر کا مطلب جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جڑ جانا انٹی اڈہیرنٹ ایسی چیزیں جو جڑنے سے روکتی ہیں اگینسٹ ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹی اڈہیرنٹ تو تقریباً تمام فارمولیشن جو ہیں اس کے اندر لبریکنٹ جو ہیں وہ مگنیشیم سٹیریٹ یا ٹیلکم پاورڈر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں ایز لبریکنٹ کے طور پہ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ہاف آف ٹاپک جو ہے یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اگلے لیکچر میں جو فردر ہمارے ایکسیپینٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے بہت شکریہ اللہ آپ کو حمی نصر ہو اسلام علیکم